پیش کر دیا ہویاں دینی خدمات نو سلام پیش کر دیا ہویاں اج دی اس محفل پاک دائی نے کات کیتا گیا اور اس دنال موجودہ دور دی اندر اس پرفتن دور دی اندر کہ جس دور دے وچ خاص طور تے ساڑے اس علاقے دی اندر ختم نبوت دے کئی ایسے ڈاکو پھر رہنے تے ساڑی نوجوان نسل نو انا ڈاکوان کو نو انا دیا کی دے تے ایمان نو محفوظ کرن واسطے بسلسلہ ختم نبوت واسطے ساڑے ملک پاکستان دے عظیم خطیب بلکہ میں اس طرح انقوان گا کہ خطیب عرب و عجم مجاہد اہل سنت شیر اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد زوار بہادر آپ لاہورتوں مرکزی جنرل سیکٹری جمعیت علماء پاکستان لاہورتوں آپ تشریف لے آئے تو آپ دا عطا دل دی عطا گہرائیاں دے نالوں نے خوش آمدید کہنے آ جو ختم نبوت دے اوپر اپنا بیان فرمان گے تو چونکہ وقت جو ہے اسنو بھی ملو سے خاطر رکھنا ہے تو انشاءاللہ آج دا ایک پروگرام جو ہے وہ ہر نوجوان اپنی جھولی دے اندر دھیر سارے پھول لے کے جائے گا لیکن محبت انال بیٹھو ایک واری محبت انال قیدہ سبحان اللہ تو میں زیادہ دیر نہیں بلکہ بقائدہ بلا تاخیر اس محفل پاک دا آغاز جو ہے وہ تلاوت قلام پاک دینال کرنا چاہنا تو تلاوت قلام پاک واسطے میں دعوت دینا کاری القرآن زینت القرآن محترم جناب کاری محمد عظم اتاری صاحب آپ آئیں اور تلاوت قلام پاک سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور اور مستفیض فرمائیں ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگاؤ نعرہ تقبیم نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ حیدری محترم جناب کاری محمد عظم اتاری صاحب